اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوئیں گے اللہ کے رحمت سے اس کے فضل و کرم سے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گھر کے باہر لگا ہوا ہے بہت خوبصورت درخت ہے ایسے چھتری نموہ بنا ہوا اور اس کے اوپر اوفوائٹ اور پنگ کلر کے پھول ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ ہے ہمارے گھر کا باہر کا ویو اور ہم لوگ جا رہے ہیں کہیں کہاں جا رہے ہیں تو یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنا امرجنسی میں جلدی کہاں جانا پڑ رہا ہے تو جانے سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے امی سے پیسے لیے کیونکہ ہمیں ہمارے ساتھ نہیں جا رہی ہیں تو ہم نے ان سے بولا کہ وہ ہم نکل رہے ہیں تو ہمیں جو ہے کچھ خرچہ پانی دیں تو پھر اممہ جو ہمیں خرچہ دے رہی ہیں تو بس ہمارے پاس ہوتا بھی ہے لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہے اممہ سے جاتے ہوئے خرچہ لینا تو بہت خوشی سی محسوس ہوتی ہے تو اسی وجہ سے پھر جو ہے نا اممہ ہمیں خرچہ نکال کے دے رہی ہیں جب سے مجھے پتا چلا تھا تو میں رات کو سو بھی نہیں پائی اور صبح ہوتی ہم لوگ پھر نکل پڑے بھائی بھی بڑے ساتھ تھے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے تو ہم لوگ جو ہیں اپنے سفر کی طرف غامزن ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرف کو نکل رہے ہیں بڑے بھائی بھی ساتھ میں تھے فیصل اور بھائی جو ہے مختلف موضوعات پر باتیں کر رہے تھے اور ان کی بات یہ چل رہی ہے اور ہم لوگ بیٹھے ان کی باتیں سن رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی لوگ اپنا اپنا اپنے 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 شیئر کر رہے تھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ یہی پر رہ جانا کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جانا تو اس لئے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارے اور کسی کا بے دل نہ دکھائے اور نہ کسی کو کوئی دکھ دے اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے اپوئیڈ ہی کریں جتنا ہو سکے بس بندہ الجنے والے معاملات سے دوری رہے باقی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ازمائشیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر آکی رہنی ہے چاہے وہ جیسے بھی ہوں تو یہ اللہ کی رضا اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے ازمائے اور جن پر چاہے اپنی ازمائشیں ڈالے اللہ تعالیٰ اپنی ازمائشوں پر پورا اتنے کی طفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں خیر خریت سے لے کر جائے اور اس سفر میں ہمارے لئے خیر ہو زندگی کے کلیے بہت آسان ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں جب دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے تو ہماری اپنی زندگی آسان ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارنے کی طفیق دے آمین سمہ آمین ہاں جی تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں قصور اور یہ وہاں کا ہوسپیٹل ہے اور یہاں ہم لوگ آئے ہیں میرے والدے محترم جو یہاں پر ایڈمیٹ ہیں ہانی بھی ہمارے ساتھ کیا تھا انہوں نے بھی میاں جی کیا یادت کی آپ سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے تو یہ میاں جی میرے ابو ہیں اور ہمیں رات کوئی پتا چلا تھا کہ یہ ہوسپیٹل میں جو ہے ایڈمیٹ ہیں کیونکہ یہ دوسری سسٹر کے پاس تھے مجھے لگا کہ وہ گھر آگئے ہیں لیکن سسٹر نے بتایا نہیں تھا یہ تو بتایا تھا کہ ہوسپیٹل گئے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہاں پر میرے جی کیاں انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا تو پھر جیسے ہی مجھے پتا چلا ہم لوگ جو ہیں ان کے پاس گئے اور ان کی ہم لوگوں نے ایادت کی دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت اندرستی دے دو دن سے میں کوئی بھی بلوگ اپنا اپلوڈ نہیں کر سکی اس کی یہی وجہ تھی کہ ایک تو بابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور سیکنڈی بس دلی طور پر میں بہت پریشان تھی تو دلی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی بلوگ بناوں یا کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو جن لوگوں نے بھی اس دوران پوچھا ان سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برسائے اور ان کو خوش رکھے آمین سمہ آمین اللہ پاک ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے مجھے سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے وہ اسی بات سے ڈر لگتا ہے اپنے ماں باپ کو کھونے سے اللہ پاک ان کو صحت اندرستی دے اپنے امان میں رکھے آمین یہ میری بڑی بہن ہے جو کہ بابا جی کیلئے اکسیجن تیار کرنی ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنا سانس لے سکے میاں جی کا پتہ کرنے کے بعد ہم لوگ سنی کے گھر گئے اس کے گھر کی تنہائی اور خموشی میرا دل چھے رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بینا شروع ہو گئے اور وہاں پر مجھے سنی کی بہت یاد آئی کہ کس طرح ایک اس کا گھر بستا ہوا گھر ایسے ویران پڑا ہوئے اور وہ انسانوں کے وجود سے خالی ہوا پڑا ہے وجود بھی وہ جو ہمیں بہت ہر دل عزیز تھے بابی سنی اور اب تو ہم لوگ یہ پلان کر رہے تھے کہ بیٹی کا ایک الگ کمرہ ہونا چاہیے اور اس کا روم سیٹ کریں اس کا تو بھی روم بھی ہم لوگ سیٹ نہیں کر پائے کہ اللہ پاک نے ایسی عزمائش ٹال دی ہے کہ جو ختم ہی ہونے والی نہیں ہے بس دیکھ دیکھ کے ہم لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں دل جو ہے غم زیادہ رہتے ہیں یہ ساری عزوہ کی چیزیں ہیں جو اس کی نانوں نے اس کو دیئی ہیں اور وہ ان کو استعمال بھی نہیں کر رہی ہے ویسے ہی ساری پڑی ہوئی ہیں ساری پیک ہیں یہ جھولہ دیکھ کے میں رہوں کہ وہ اس بچی کے ابھی تک نصیب میں نے ہوا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے اپنے گھر میں رہتی اور ان چیزوں کا استعمال کرتی اسی کے ساتھ ہی اس لوگ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیار رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ